امارہ اور وعبیہ کا جو عقیدہ توحید میں اختلاف ہے اس میں ان کی طرف سے کچھ دلائل دیے جاتے ہیں اور اس میں مثال کے طور پر من حالفا بغیر اللہ فقد اشراکا جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا تو ہم نے اس پر جو شرک کے مسئلے پر جنگ لڑی ہے ان سے اور جنگ جیتی ہے اس میں شرک کی تعریف کی بنیاد پر اور پھر آگے دلائل دینے پر اعلی اشراکو ہوا اس بات الشریک فی الالوحیت بمانا وجوب الوجود اور بمانا استحقاق العبادہ کہ ویسے شرک نہیں ہوتا شرک تب ہوتا ہے جب الوحیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے الوحیت میں الوحیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے الوحیت دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا تو اس بنیاد پر شرک کی تین قسمیں بنیں گی کہ اگر محاذ اللہ اللہ کے سوا کوئی کسی ذات کو کسی چیز کو مستحق عبادت بھی مانے اور واجب الوجود بھی مانے دونوں تو پھر بھی مشرک ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو صرف واجب الوجود تو مانے مگر مستحق عبادت نہ مانے پھر بھی مشرک ہے اور اگر واجب الوجود نہ مانے لیکن مستحق عبادت مانے تو پھر بھی مشرک ہے یعنی یہ علوہیت کی جو دونوں شکی ہیں دونوں مانے یا دونوں میں سے کوئی ایک مانے تو پھر جو ہے وہ مشرک علوہیت جو ہے یہ مجازی نہیں ہو سکتی علوہیت کا معنی ایسا ہے یعنی واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا اور علوہیت میار ہے اس وجہ سے یعنی کلمہ اسلام کے اندر توحید کے لئے لفظ اللہ ہے لا الہ الا اللہ حالانکہ نام تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں مگر ایسا نہیں لا الہ الا کریم لا الہ الا الرحیم بلکہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور یہ صرف اس امت میں نے یہ ہر امت میں یہ کلمہ رہا ہے پہلا حصہ کسی دور میں بھی اللہ کا کوئی دوسرا نام کلمہ توحید کا حصہ نہیں بنا کبھی بھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا ستار یا لا الہ الا الغفار اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان ہے بیان مقام توحید یہ اس لفظ سے بیان ہوگا کہ جو مجاز میں آتا ہی نہیں جس میں مجاز ہوتا ہی نہیں اگر کہیں لا الہ الا الرحیم تو رحیم یقین ان اللہ کا نام ہے مگر اس سے توحید بیان نہیں ہوتی کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی ذات ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ تو یہاں رحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اگر کہیں لا الہ الا الرحیم تو پھر توحید ثابت نہیں ہوگی رحیم تو دو ذاتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں ستار کہیں جو بھی باقی ہیں اس میں مجاز آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجازی طور پر رحیم ہے توحید وہ ہوگی کہ وہ لفظ مجازاً کسی پر بولے نہیں جا سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجازی رحیم تو کہہ سکتے ہیں مگر مجازی اللہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے نام ہیں جو مشترکہ ہیں دونوں رستیوں کے لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ ہے میعار اس لیے کرمہ میں یہ رکھا گیا اور اس میں علوہیت کو بیان کیا گیا اور علوہیت دو چیزیں ہیں واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا تو اس میعار پر ہم نے وہ ساری سامنا سارے آگے کیے کہ باقی بہت ایسی چیزیں ہیں جہاں مجازن وہ لفظ دیگر ذاتوں پر ہستیوں پر مختلف وجود سے بولے جا سکتے ہیں اور اس وجہ سے شرک نہیں ہوتا شرک تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا مستحق کے عبادت مانا جائے یا دونوں صفت وصف میں مانی جائے یعنی اتنا جلد شرک نہیں ہو جاتا شرک اس بنیاد پر ہوتا یعنی یہ جو ترجمہ کرتے ہیں مماتی گروب والے دیوبندی یا وہابی لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا ہے کوئی گیارمی والا نہیں مگر اللہ کوئی بارمی والا نہیں مگر اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ کوئی حاجت رواہ نہیں مگر اللہ تو یہ حاجت رواہ مشکل کشا گیارمی والا بارمی والا دستگیر داتا سب پر جو تقریر وہ کلمہ فٹ کرتے ہیں تو یہ سارے لفظ جو ہیں نیچے ہیں اور لفظ رحیم اوپر ہے تو جب لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں لفظِ رحیم نہیں رکھا جا سکتا تو داتا کیسے رکھا جا سکتا یہ تو عجمی لفظ ہے قرآن میں کہیں اللہ کے ناموں میں نہیں دستگیر داتا غریب نواز حاجت روا مشکل کشا یہ سارے لفظ جو ہیں ادھر وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں تو جب ان کو لفظِ اللہ کی جگہ رکھ کر کلمہِ توحید نہیں بنتا تو پھر یہ دوسرے لفظ جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کو رکھ کر کلمہِ توحید کا ترجمہ وہ کیسے کرتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ لفظِ اللہ سے خیانت کرتے ہیں اور یہ میعار بنانا کہ جو حاجت روا ہو وہ اللہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو وہ اللہ ہوتا ہے واجب الوجود اور مستحقی بادر سے ہٹ کر جو میعار ہے اس سے ہٹ کر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے جو حاجت روا ہے وہ اللہ ہے جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے تو پھر مددگار حاجت روا مشکل کشا ہونا اگر اللہ ہے تو بتایا جائے کہ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے وہ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے مددگار ہونا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِن دِلَّا اور اس سے پہلے رب ذوالجلال یعنی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یعنی فرشتوں کا جو آنا تھا آئے فرشتے ہیں لیکن خالقِ کائنات جلال جلال نے ان کے مدد کو بھیج کر انہیں اسے مدد اپنی قرار دیا ہے کہ یہ میں مدد کر رہا ہوں تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے میار بنایا صرف امت کو پر جلی شرک ثابت کرنے کے لئے وہ حقیقت میں میار نہیں ہے اگر اسے بنایا جائے تو پھر قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے اور سارے دین پہ اعتراض ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ سورہ انفال میں ہے اِذ جوہی ربوکا الی الملائکا محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا وحی تھی اَنی مَاكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ثابت قدم تم نے رکھنا ہے اب یہاں کوئی دور کی تشریح دور کی تعبیل کوئی دور کا ترجمہ نہیں ہے اَنی مَاكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں کس کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا کیا کام ہے فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُوا تم بدر میں جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو تو ثابت قدم رکھنا ہی مشکل کشائی ہے یہی مدد ہے یہی حاجت روائی ہے اور یہ رب نے فرشنوں سے کروائی ہے تو اللہ کی مرضی ہے چاہے وہ خود مدد کرے چاہے وہ کسی سے کروائے توحید یہ ہے کہ ازن کے بغیر پتہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کسی کو ایرانی بناتا نہ بنایا ہے اس نے کسی کو معبود اس نے ایک منٹ کے لیے میں نہیں بنایا کہ یہ مجازی معبود ہے لیکن مددگار اس نے خود بنایا ہے اب معبود اور مددگار کو برابر تولنا یہ نائنصافی ہے مددگار بنا ہے اللہ کی طرف سے مگر معبود کبھی نہیں بنا معبود صرف وہ ایک ہے مجازی معبود کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں لیکن مجازی مددگار کا اب کوئی اگڑا کرے کہ خود کرے کسی سے کیوں کرواتا ہے یعنی جیسے یہاں کوئی کہے کہ اللہ فرشتوں سے کیوں کرواتا ہے خود کرے تو وہ فرماتا لا يسأل عم ما يفعلو وهم يسالون اس کی مرضی ہے خود بھی کرتا ہے اور چاہے تو غیر کو جو اس سے علیدہ ایک وجود ہے ہستی ہے لیکن اس کے تابع ہے اس کا برگزیدہ ہے وہ اسے اپنی مدد کا مذہر بنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا جیسے یہاں آپ فرشتوں کو اسی نے کہا کہ جاؤ مدد کرو اب وہابی توحید کے مطابق تو یہاں توحید کا نقصان ہو گیا جب ہم کہتے ہیں کہ ولی مدد کا مذہر ہیں نبی مدد کا مذہر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا یبقال اللہ تعالی پھر کچھ لوگ نبیوں کے مذارات پہ چلے جائیں گے کچھ ولیوں کے مذارات پہ چلے جائیں گے اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا یہ ان کا فلسفہ ہے تو یہاں پھر بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی تو ماذا اللہ کیا اللہ نے خود توحید کا نقصان کر لیا ان کے بیانیاں کی مطابق خود کرتا تو پھر توحید کی بلے بلے ہوتی اب غیروں سے کروائی ہے تو پھر اب فرشتوں کی بلے بلے ہو گئی لیکن اللہ فرماتا اگرچہ کی انہوں نے ہے مگر یہ مدد اللہ کی ہی ہے تو اس سے توحید کا نقصان نہیں ہوا بلکہ توحید کی عظمت ظاہر ہوئی کہ جس رب کے فرشتے یعنی بندے عباد و مقرمون جن کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے یہ بندے ہیں تو جس اللہ کے بندے اتنے پاورفل ہیں اس اللہ کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا تو یہ یعنی بھیجا فرشتوں کو ان سے مدد کروائی اور یہ وسیلے کے لحاظ سے بھی اور جو آل سنت کا بیانیاں ہے اس کو بھی یہ وعدے کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں بندہ ہے اور اللہ ہے درمیان میں کچھ نہیں اور ادھر بندہ ہے اور اللہ ہے درمیان میں کچھ ہے وہ کچھ کیا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں آخر وہ احکم الحاکمین کی کوئی حکمت تھی ورنہ وہ کن کہے تو یہ کافر بدر والے توارے گھر میں مر جاتے ان کو مارنے کی ضرورتی نہ پڑتی یا آئے ہوئے صلاح دیتا صحابہ آسانی سے گلے کاٹ دیتے ان کے ان کو وہ اٹھے کٹھے سامنے کھڑے کی یہ فری ہینڈ دیا لیکن فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں تم آگے جاؤ تو یہ بیچ میں جگڑا ہوگا کہ بیچ والوں کی ضرورت نہیں ہے بندے کو اللہ کو تو کسی کی بھی نہیں بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے بیچ میں کوئی نہیں چاہیے تو اللہ نے بدر میں کہا کہ یہ درمیان میں میرے ہیں میں نے انہیں کہا ہے آگے جا کے یہ مدد کریں گے اور ان کی مدد سے شرک نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہی توحید کا پیغام آگے جائے گا یہ ہیں بیچ والے ورنہ اللہ کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا ان سے ایک روائی فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُو تم ایمان والوں کو ثبت کرم رکھو تو یہ حکمتیں تھیں کہ جب اس بارے میں قوم میں جگڑا ہوگا کہ وسیلہ درمیان میں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے یا اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی اور ذات جو ہے وہ درمیان میں ایسی جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ بتایا جائے کہ مدد تو خود بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے کہا اَن نِمَا کُم میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُو قرآن میں دوسری جگہ یہی لفظ اللہ نے آپ کے لئے استعمال کی ہیں یہی لفظ اور یہاں اللہ نے وہی لفظ اپنے بندوں کے لئے استعمال کی ہیں اگر یہ ثابت قدم رکھنا علوہیت کا میعار ہوتا کہ جو مشکل میں ثابت قدم رکھے وہ اللہ ہے تو پھر کبھی بھی فرشتوں کے لئے نہ بولا جاتا تو پتہ چلا مددگار ہونا یہ میعارِ انوہیت نہیں ہے واجب الوجود ہونا اور مستحقِ عبادت ہونا یہ افرشتے یہاں مدد کر کے مشکل کشائی کر کے اللہ نہیں بنے کیوں نہیں بنے کہ مددگار بنے ہیں واجب الوجود تو نہیں بنے مددگار تو بن گئے ہیں مگر مستحقِ عبادت تو نہیں بنے رہے پھر بھی بندے ہی ہیں مگر مددگار بن گئے ہیں اور اتنی بھاری مدد بڑی مدد انہوں نے کی ہے اور وہی لفظ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کے لئے تھے اللہ کے بندوں کے لئے بھی آ گیا قرآن کے بیانیے سے شرک نہیں ہوا اور تب نہیں ہوا جو ہمارا حلی سنت کا عقیدہ جنہوں نے مددگار ہونے حاجت رواہ ہونے کو میعارِ علوہیت بنایا ہوا ہے تو انہیں پھر بدر میں کئی اللہ ماننے پڑیں گے کیونکہ جو مددگار ہون کے لئے حاصل وہ اللہ ہے تو مددگار یہ یقینی طور پر تھے مگر اللہ نہیں تھے کس پر ہماری تعریف کے مطابق کیونکہ پھر بھی یہ واجب الوجود نہیں تھے پھر بھی یہ مستحق کے عبادت نہیں تھے پھر بھی اللہ کے بندے ہی تھے اور دوسروں کے مطابق یا انہیں میعارِ علوہیت بدنا پڑے گا یا پھر کہ اللہ ماننے پڑیں گے اگر انہوں نے مددگار مشکل کشاہ حاجت رواہ اس کو بنایا ہوا ہے تو پھر مددگار تو یہ یقین تھے جنہوں نے بدر میں مدد کی اچھا جی اب یہاں جو دوسری آیت ہے جس میں یہ شان رب ذوالجلال کی ہے وہ چھبیس ماں پا رہا ہے تو وہ حقیقی ہے اور یہ مجازی ہے لیکن لفظ میں مجازی نہیں لکھا ہوا ساتھ لفظ ہو بھو ایک طرح کیا دونوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے آیت نمبر ساتھ یا ایوہ الذین آمانو ان تنصر اللہ یا ینصرکم ویسبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور کیا کرے گا یسبت اقدامکم اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا تو ثابت قدم رکھنا اللہ کی شان ہے مگر میں یارِ علوحیت نہیں ہے شان ضرور ہے جس طرح رحیم ہونا اللہ کی شان ہے مگر میں یارِ علوحیت نہیں ہے تو یہاں یسبت اقدامکم اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا یہ چھپیس میں پارے کے اندر ہے اور نام پارے میں ہے فریشتہ تم ثابت قدم رکھو تو اب خود کلام الہی اس میں ہے کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے فریشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں لیکن شرک نہیں ہوا تو جب اس سے شرک نہیں ہوا تو یہ کہنے سے کیسے ہوگا کہ اللہ بھی مشکل حل کرتا ہے اللہوالے بھی مشکل حل کرتے ہیں فرق یہ ہوگا کہ وہ ذاتی طور پر یہ عطائی طور پر وہ حقیقی طور پر یہ مجازی طور پر چونکہ مددگار تو مجازی ہو سکتا ہے مگر مجازی اللہ نہیں ہو سکتا تو یہ یعنی ایک بیانیاں ایک جلک میں نے آپ کے سامنے پیش کریوں اس قانون کے مطابق آپ بیان کریں گے تو کسی بڑے سے بڑے جو درتی دکیل وہاں بھی ہو وہ بھی دم نہیں مار سکے گا آگے سے اور نہ اتنے سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کسی دلیل کا جواب دیا اس بیس پر میں یار علوہیت بیان کر کے ہم نے ان کا رد کیا ہے اب یہاں اس کے زمن میں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ شرک تب بنتا ہے جب کوئی کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق کے عبادت مانے ورنہ شرک نہیں بنتا تو انہوں نے ظلم کیا ہے جو شرک کا فتوہ امت پر لگایا ہے اور غیروں کو خوش کیا یہود و نصارہ کو کہ ہم تو دوبے تھے سنم تجھے بھی لے دوبیں کہ وہ تو مشرق ہوئے تھے کافر ہوئے تھے وہ تو فارغ ہوئے تھے انہیں تو قرآن نے ایکسپیر کیا تھا اب وہ چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائیں یہ امت تو اس پوری امت کو انہوں نے شرک کا فتوہ لگا کر ان کی خواہش کو پورا کیا اب یہ اس پر وہ دلیل مثلاً یہ دیتے ہیں کہ من حالفہ بغیر اللہ فقد اشراکہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یقین ان اس نے شرک کیا تو ہمارے پورے بیانیہ کے مقابلے میں دیکھو اب اس نے کیا کوئی واجب الوجود مانا اللہ کے سوا اس نے کیا کوئی مستحق عبادت مانا اللہ کے سوا تو شرک تو اس نے بھی کیا یعنی حدیث سے شرک ثابت ہو گیا تمہارا جو میعار بیان کردہ ہے اس سے ہٹ کے تم کہتے ہو کہ علوہیت میں کوئی اللہ کا شرک مانے تو پھر شرک ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا تو یہاں تو قسم اٹھانے سے من حالفہ بغیر اللہ فقد اشراکہ یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا تو یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک تو اس طرح بھی پائے جاتا ہے تو اس کے جواب میں یعنی کل جو بخاری شریف میں پڑا کہ لفظ کفر یا لفظ شرک کبھی تغلیزن بول دیا جاتا ہے تغلیزن تغلیزن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام باری بڑا ہے یہ احساس دلانے کے لیے اگلے بندے کو مخاطب کو یعنی یہ ہلکا کام نہیں یہ باری کام ہے بڑا بوجھ ہے اس میں ڈر جاؤ بچ جاؤ مت کرو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ بندہ کافر ہو گیا یا واقعی اس نے کفر کیا یا واقعی وہ مشرک ہوا یا اس نے شرک کیا یہ مطلب نہیں ہے اس طرح کے نماز کے بارے میں تو عام حدیث آپ نے پڑی ہوئی ہے یعنی نماز اگر مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن جانبوج کے رہ گئی ہے تو کیسے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا کیا وہ ملے سے نکل جائے گا ہندو سخ بن جائے گا کفر کر کے اس مسلمان نہیں رہے گا کیا تجدید ایمان لازم آئے گا ان میں سے کچھ بھی لازم نہیں آئے گا جو اس حدیث کی عالی اس کی تعویل اور تشریح ہے تو مطلب کیا کہ تغلیزن کفر کہہ دیا گیا حقیقتاً کفر نہیں تھا تغلیزن کفر کہہ دیا گیا تو کفر کی کئی قسمیں ہیں کبھی تغلیزن بھی کہہ دیا جاتا ہے جیسے تغلیزن ناشکری کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں اب یہ تغلیزن مفتیوں نے نہیں گڑا یہ اسی حدیث میں آ گیا کہ مثلاً جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر جو دیکھا تو وہ عورتیں ہیں تو اس کا سبب کیا تھا آپ نے فرما کفر کی وجہ سے تو پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اللہ کا کفر کیا فرمایا نہیں یکفرن العشیرہ خامند کا کفر کیا و یکفرن الاحسان احسان کی ناشکری کی تو اب حدیث میں یہ پایا گیا تو اس واسطے امام بخاری نے یہ ترجمہ بنایا وہ کفرن دو نہ کفرن کہ کفر کفر میں فرق ہے کفر کفر میں سب ایک جیسا نہیں ہے وہابی بیانی آئے کہ سب ایک جیسا ہے ایک جیسا کا مطلب سب میں نکا ٹوٹ گیا سب میں بندہ اسلام سے نکل گیا سب میں جہنمی بن گیا اس منیات پر ابیشاہ کے لیے لیکن حدیث سے جو امام بخاری نے سمجھا اپنے اہد میں فکر بخاری فی تراجمی ہی تو انہوں نے یہ سمجھا وہ کفرن دو نہ کفرن ایک کفر دوسری کفر سے گھٹ ہے دوسرا کفر تو ملے سے نکال دیتا ہے مگر یہ کفر جو ناشکری کے رفض پر بولا جا رہا ہے ناشکری کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بونا کفر ہی جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہا ہے مجازی کفر ہے مگر اس یہ تغلیزاں کہہ دیا گیا تغلیزاں حقیقتاں ایسا نہیں ہے یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ بھی بھاری کام ہے اور اس سے بھی عورت دیکھا وہ جہنم چلی گئی مگر مشرکہ نہیں بنی کافرہ نہیں بنی کہ وہ جو دائمی جہنم میں ہو لیکن لفظ کفر بولا گیا تو ہمارا بیانیاں ہے کہ کفر کفر میں فرق ہے شرک کے لفظ میں فرق ہے یعنی شرک میں فرق ہے جیسے امام بخاری نے ترجمہ بنایا کہ کفر کفر میں فرق ہے اسی پر ہم نے آگے تو یہ قیدہ تو ہی سیمینات میں بتایا کہ شرک شرک میں بھی فرق ہے یعنی تغلیزاں لفظ کفر ہی نہیں لفظ شرک بھی بولا گیا ہے تغلیزاں یعنی جیسے تغلیزاں عورت کے خامد کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا وہ کافرہ نہیں ہے مومن نہیں ہے ایسے ہی تغلیزاں کہیں مومن کو مشرق بھی کہہ دیا گیا اس میں سے یہ مقام بھی ہے من حالف بغیر اللہ فقد اشراکا یعنی ایک تو یہ مسئلہ آگے ہم بیان بھی کریں گے یعنی رائے جونا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں کہ یہ بھاری بات ہے اللہ کے سوا کسی کی جب قسم اٹھائی جائے لیکن یہ ہے کہ اس سے بندہ ملت سے نہیں نکل جاتا کہ ملت اسلام سے نکل جائے اور کسی نے اگر یہ قسم اٹھا لی تو اب پھر نیسلے سے کلمہ پڑھے اور پھر بی بی سے نکاح کرے ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر یہ تغلیزاں نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا یہ ہے اشرا کا تغلیزاں یا کافرہ تغلیزاں تغلیزاں